بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم صدقے کے فضائل کے بارے میں ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں آج ہم صدقے کی طاقت اس کے فضائل اور اس کی برکات دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ زمین کو تھامے رکھے چنانچہ وہ ٹہر گئی فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی پر تاجب کیا اور کہنے لگے اے اللہ آپ کی مخلوق میں سے پہاڑوں سے بھی سخت کوئی چیز ہے فرمایا لوہا اس سے بھی سخت ہے پوچھا لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے فرمایا آگ پوچھا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے فرمایا پانی پوچھا پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے فرمایا ہوا پوچھا ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ آدمی جو اس طرح صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو عرش کا سائے نصیب ہونے والے سات قسم کے افراد میں سے ایک بو بھی ہے جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی سبحان اللہ صدقی کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے پھر صدقے کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی معنی ہو جاتا ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اس سے صدقہ کرے اسے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بوجھ اسی پر ہوگا جو آدمی آسودہ حال ہو ہٹا کٹا ہو کمانے کھا کھا سکنے والا ہو صدقے میں اس کا کوئی حصہ نہیں اسی طرح صدقے کے بارے میں ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا ایک راہب گرجے میں ساٹھ سال تک عبادت کرتا رہا ایک روز اس نے گرجے سے زمین کو دیکھا تو وہ اسے بہت اچھی لگی جس کی وجہ سے اس نے زمین پر چلنے کی تمنہ ظاہر کی راوی کہتا ہے کہ راہب ایک روز ایک روٹی لے کر زمین پر اتار آیا اور زمین پر چلنے لگا تو اس کی نظر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر پڑی وہ اس خوبصورت لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور اسی حالت میں موت آ گئی موت و حیات کی کشم کشم ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ روٹی اس کو دے دی پھر اس کی ساٹھ سال عبادت اور اس کے اس ایک گناہ کو وزن کیا گیا تو ایک گناہ ساٹھ سال کی عبادت پر غالب آ گیا پھر اس کی آخری نیکی سائل کو روٹی دینے والی لائی گئی تو اسے اس کی ساٹھ سال عبادت کے ساتھ شامل کر کے اس کا وزن کیا گیا تو اس کی عبادت ایک گناہ پر غالب آ گئی سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو تمہیں رزق دیا جائے گا تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے سات برس ہو گئے ہر قسم کی دوہ کا علاج کر چکا ہوں کسی سے بھی فائدہ نہ ہوا بڑے بڑے طبیبوں سے رجوع کر چکا ہوں حضرت عبداللہ رحمتاللہ علیہ نے فرمایا جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کواں بنوا دو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا سبحان اللہ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرو اس جن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے ان کے عصال سواب کے لئے کون سا صدقہ افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کا صدقہ سب سے افضل ہے اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے سواب کے لئے ایک کون خدبایا سبحان اللہ اس لئے ہمیں چاہیے ہم ہر روز صدقہ کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو کے لئے نوٹیفکشن بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اگلی ویڈیو میں ملکاتوں کی اللہ حافظ